اس سانحے کے حوالے سے ترجمان گلگت بلدستان فیض اللہ فراق نے کہا ہے کہ چلاس بس حادثہ ریسکیو آپریشن مکمل ہو چکا ہے جانبھک مسافروں کی تعداد بیس ہو گئی ہے جبکہ اکیس مسافر زخمی ہیں آپریشن میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جی بی پولیس اور گلگت بلدستان سکاؤٹس نے حصہ لیا ہے کیا کہتے ہیں آئے سنتے ہیں بس کا جو افسوسناک حاجصہ تھا یہ صبح ساڑھ پانچ بجے کے قریب دیا جلدیا میں ایک علاقہ ہے گلگت بلدستان کو اس کی تیرٹری میں یہ شوکھل کے مقام پر پیش آیا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک گہری کھائی ہے جہاں پر بس نے موڑ کاٹتے ہو گہری کھائی میں گئی جہاں پر جو ہے اس افسوسناک بس حاجصہ کی نیتیجن ہے اب تک کی جو کیجیویلٹیز ہیں جو ہلاکتے ہیں وہ ان کے تعداد بیس ہو چکی ہے بیس افراد جو ہے مسافر جو ہے بجا بھاک ہو چکے ہیں جبکہ اس میں ایکیس مسافر جو ہے زخمی ہیں اور زخمی کے تب ہی اندارت ریجنل ہیڈکوارٹر ہسپٹل چلاس ہوگی جا رہا ہے اور وہ موقع پر جائے وقع پر پہنچ کر وہاں پر ریجنل ہیڈکوارٹر ہسپٹل چلاس شفت کیا جیا ہے جہاں پر ان کے تب ہی اندارت جاری ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا چلاس کا قریب بس حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار وزیراعظم کا حادثے میں جامحہ کھونے والے افراد کے لوحیکین سے اظہار تازیت وزیراعظم شہباز شریف زخمیوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا گو ہیں وزیراعظم کی زخمیوں کی ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کا چلاس کے قریب بس حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار آگے بڑھتے ہیں نئی تاریخ رقم ہونے کے قریب ہے پاکستان چاند پر جانے والے ممالکی فہرس میں شامل ہونے کو تیار ہے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر آج بھیجا جائے گا خلائی مشن دن دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر روانہ ہوگا آئی کیوب کیو ٹو آپٹیکل کیمرو سے لیس ہے جو چاند کی سطح کی تصاویر حاصل کرے گا سیٹلائٹ مشن چین کے ہنان سپیس لانچ سائٹ سے روانہ ہوگا آئی کیوب کمر پر بارہ ووڑ کی بیٹری اور دو سولر پینلز بھی نصب کیے گئے ہیں آئی کیوب کیو کو چین کے چینک سکس مشن کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا تو نئی تاریخ رقم ہونے کے قریب ہے پاکستان چاند پر جانے والے ممالک فہرس میں شامل ہونے کو تیار ہے ایک نئی تاریخ رقم پاکستان بین الاقوامی خلائی تحقیق کی دوڑ میں شامل پہلا پاکستانی سیٹلائٹ آئی کیوب کیو چاند پر اترنے کو تیار پاکستان کا چاند پر پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب کیو چین کے ہنان سپیس لانچ سائٹ سے روانہ ہوگا انسٹیٹوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کے مطابق آئی کیوب کیو دو آپٹیکل کیمرو سے لیس ہے جس کی مدد سے تصاویر اور معلومات حاصل ہوں گی مشن سے پاکستان کے سپیس پروگرام کو بھی وسط ملے گی آئی کیو کیو سیٹلائٹ کی کور کمیٹی کے ممبر دکٹر خورم خرشید کہتے ہیں کہ دو سال کے عرصے میں آئی کیو کیو کو تیار کیا گیا ہے ایپس کو کے تھرہو چینیز سپیس ایجنسی نے یہ ایک اپرچونٹی فلوٹ کی کہ جو ایپس کو میمبر سٹیٹس ہیں وہ اپنا ایک پروپوزل بھیجیں اور جو کوئی بھی پروپوزل ان میں سے بہتر ہوگا اس کو وہ یہ فری لانچ پروائیڈ کریں گے آئی ایس ٹی نے بیٹ کیا پاکستان کی طرف سے اور ایک رگرس ریویو پروسس کے بعد آئی ایس ٹی کا یا پاکستان کا پروپوزل ایکسیپ ہوا ایرونوٹیکل انجینرنگ طلبہ کا کہنا تھا کہ کیوپ سیٹ یونیورسٹیوں کی تحقیق کے لیے ایک اچھا تجربہ ثابت ہو سکتا ہے جو ہمارا کیوپ سیٹ ہے جو کہ ہم راؤنڈ مون لانچ کریں اب اس میں سٹوڈنس کو فائدہ ہے کنٹری کو فائدہ ہے اور ہماری جو انڈسٹری اس کو فائدہ ہے ہمارا جو جوب مارکٹ ہے اس میں کمپیٹیشن کم ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ویکنسیز کیونکہ اور زیادہ create ہوں گے اور ہمارے پاس opportunities اور زیادہ آئیں گے اگر ہم پیلوٹ کی بات کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایٹ دہ سیم ٹائم یہ ارت کی بھی ایمیجز لے اور مون کی بھی ایمیجز لے کیونکہ یہ ایک لیونیور مشن ہے اس کی پلیسمنٹ ہم نے اس طرح سے کرنی ہے کہ جو کیمرہ کی پوزیشن ہو جو ہم نے دو سائٹس کیمرہ پر پلیس ہوئے ہیں تو وہ اس طرح پوزیشن ہو ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سپیس پروگرام پر سنجید کی سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے ملک پر مکمل انحسار کو کم کرنا چاہیے پاکستانی سیٹلر تین سے چھے ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گی اور چاند کی سطح کی مختلف تصاویر بھی لی جائیں گی کیمرمن کامران شوکت کے ساتھ حرین جدون دنیا نیوز اسلام آباد جناب نئی تاریخ رکن ہونے کے قریب ہے پاکستان چاند پر جانے والے ممالک فہرس میں شامل ہونے کو تیار ہے اور پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر آج پھیجا جائے گا خلائی مشن دن دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر ربانہ ہوگا آئی کیوب کیو ٹو آپٹیکل کیمرو سے لیس ہے جو چاند کی سطح کی تصاویر حاصل کرے گا ہمارے ساتھ ڈاکٹر خورم خرشید جو کہ آئی کیوب ٹیم کے رکن ہیں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو آپ کا پرپوزل ایکسیپٹ ہوا اور آج پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر ربانہ ہوگا یہ بتائیے گا کہ آئی کیوب کیو یہ نام ایک تو کیسے رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ورکنگ ہوگی سیٹلائٹ مشن کی وہ کیسے ہوگی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو بھی بہت مبارک بات اور دوری پاکستانی قوم کو مبارک بات یہ سر شکریہ پاکستان کا مشن انشاءاللہ چاند کے لیے ربانہ ہو رہے ہیں جہاں تک آپ نے نام کی بات کی تو آئی کیوب جو اس کا پارٹ ہے نام کا وہ انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کیوب سے ایک پروجیکٹ یا پلین کو شو کرتے ہیں آئی کیوب سے اندر مختلف سیٹلائٹس بنتے رہے ہیں آئی کیوب 1 آئی کیوب 2 آئی کیوب 1 اسی طرح یہ جو کیوب پارٹ ہے یہ کمر کو ریپریزینٹ کرتا ہے جس کے معنی ہے چاند بسکری آئی کیوب کمر یا آئی کیوب کیوں اس نام کو رکھنے کا یہی مقصد تھا کہ یہ چاند سے جانے والا کیوب سے ہے ٹھیک اور دور صاحب ساتھ ہی اس کی برکنگ بھی بتا دیجئے جی جی اس پہ اس سیٹلائٹ کے اندر دو کیمرے ہیں جن کے ذریعے ہم چاند کی مختلف سامیوں سے تصاویر لیں گے اور وہ تصاویر ہمیں فیوچر مشنز میں بڑی ہیلپپل ہوں گی کیونکہ ہمیں چاند کی سطح کا پتہ چل جائے گا ستفسیس کا پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ کس طرح کی جگہ کریٹرز کیسے ہیں اوبرال یہ بڑی ہیلپپل انفارمیشن ہوگی کہ کبھی فیوچر میں اگر کوئی لینڈنگ مشن بنانا ہو تو ہمیں خود سے پتہ ہوگا کہ کون سی سطح زیادہ بہتر ہے لینڈ کرنے کے لیے کیونکہ یہ بڑا ایک یوسفل ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ کہی جنگے کہ فیوچر کے لیے گائیڈنس ہمیں مل سکتی ہے ڈاکٹر خورم خرشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن اجلاس آج ہوگا اجلاس میں آرہ عدالتوں میں ججز کی تکروری کے عمل میں مجووزہ ترامیم پر غور کیا شائے گا حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں یہ جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں اہم اجلاس آج جا رہا ہے اور اجلاس جو ہے جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس ہے جس کے اندر ججز کی تکروری کے عمل میں مجووزہ ترامیم پر غور کیا جائے گا ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا گیا تھا کہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس جو منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس محمد علی مذر کی اوپر دو رکنی یہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو کہ ججز کی تکروری کے عمل میں مجووزہ ترامیم سے مطالق جائزہ لے گی جس کے اوپر کمیٹی نے تمام ججز سے ایک تجاویز تل کی تھی جو کہ تجاویز فراہم کر دی گئی ہیں اور ممکنہ طور کے اوپر آج جو ہے جو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کے اندر اس کے اوپر بھی غور کیا جائے گا تو یہ اہم اجلاس ہے بسکلی عدالتوں میں عالی عدالتوں میں ججز کی تکروری کا عمل ہے جس کے اوپر جو ہے جو معاملہ ہے وہ زیر بحث آئے گا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر جو تمام طرف تفصیلات ہیں اس کو بقاعدہ طور پر پریس ریلیس کے ذریعے اناؤنس بھی کیا جائے گا تو یہ اہم اجلاس ہے جو کہ تین بجے کے قریب ذرائع کے مطابق اس کا آغاز ہوگا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کا اور جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز اس سے سربراہی کریں گے سربراہی کریں گے بہت شکریہ آپ کا سندھ ہائی کورڈ میں ساگڈار کی بطورے نائب وزیراعظم تائیوناتی کے خلاف درخواست پر سمات آئین میں نائب وزیراعظم کا کوئی اہدہ نہیں ہے ایڈوکیٹ تارک منصور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پرویز لاہی بھی نائب وزیراعظم تائیونات ہوئے تھے اور عدالت نے مزید سمات سولہ مئی تک ملتوی کر دی ہے تو سندھ ہائی کورڈ میں اساگڈار کی بطور نائب وزیراعظم تائیوناتی کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے لیاقت رانا کراچے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت کیا آرگیومنٹس دیئے گئے اور کیا ریمارکس آئے دیکھیں گلستہ روز تارک منصور ایڈوکیٹ نے وزیراعظم اساگڈار کی بطور ڈیپٹیو پرائیم منسٹر تائیوناتی کے خلاف آئینی درخواست دائر کی تھی جس میں یہ موقع فکر کیا گیا تھا کہ آئین میں ڈیپٹیو وزیراعظم کا کوئی اہدہ نہیں ہے صرف وزیراعظم اور وزراء کی تقرری کا ذکر ہے آج سندھ ہائی کورڈ کے ڈویجن بینچ میں جب یہ درخواست زیر سمات آئی تو عدالت نے یہ سوال کیا کہ پہلے پرویز الہی بھی تو ڈیپٹیو وزیراعظم رہ چکے ہیں جس پر تارک منصور ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ کسی قسم کوئی رولز نہیں ہے سپریم کورڈ اور پاکستان کے اس میں فیصلے بھی ہیں کہ ڈیپٹیو وزیراعظم کا کوئی اہدہ نہیں ہے جب عدالت نے سوال کیا کہ جب پرویز الہی کو ڈیپٹیو وزیراعظم بنایا گیا تھا تو اسے حوالے سے بتائیں آپ کو کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں تو اس پر تارک منصور کا کہنا تھا کہ انہیں محلت دی جائے وہ سپریم کورڈ اور پاکستان کے جو فیصلے ہیں ان کی نکول سولہ مئی کو عدالت کے روگ رو پیش کر دیں گے اور آئندہ سماعت پر تیاری کر کے بھی آئیں گے تارک منصور ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ جو ڈیپٹیو وزیراعظم کا عوضہ ہے اس کا آئین میں کوئی ذکر نہیں نہ کوئی رولز ہیں نہ کوئی آئین کے آرٹیکل نوے، کانوے اور بانوے کی یہ وائلیشن ہے لہذا تائیناتی کا جو نوڈیفٹیشن ہے اس کو کلت مقرات کیا جائے عدالت میں انہیں تیاری کا موقع دیتے ہو اور یہ قرآن ادائج کی ہے کہ سپرین کورٹ اور پاکستان کے سیسلے کی نکول مصدقہ نکول سولہ مئی کو عدالت میں پیش کی جائیں گے پیش کی جائیں لیاقت بہت شکریہ آپ کا سربراہ پاک بحریہ ایڈمیرل لوید اشرف کا چین کی پیپلز لیبریشن آرمی نیوی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق سربراہ پاک بحریہ کی چین کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل ہو یونگ منگ سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں دو طرفہ بحری تعاون اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے نیول چیف نے علاقائی میری ٹائم امن و استحقام کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو اجاہ کر کیا کمانڈر پیپلز لیبریشن آرمی نیوی نے خطے میں مشترکہ میری ٹائم سیکیورٹی میں پاک بحریہ کے کردار کو بھی اور جناب آج آزادی صحافت کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے صدر مملکت اور وزیراعظم پاکستان کا دنیا بھر میں سچائی کی جنگ لڑنے والے صحافیوں کو خراج تحسین صدر عاصف علی زرداری نے کہا کہ آزاد پریس عالمی اہمیت کے مسائل اجاگر کرنے کے ساتھ جالی خبریں دور کرنے کے لیے نہ گزیر ہے موسمیاتی تبدیلی گرین ٹیکنالوجی اور گلوبل وارمنگ سمیت عالمی مسائل بارے آگہی پیدا کرنے میں میڈیا کا کردار نہایت اہم ہے وزیراعظم شہباز شریف نے گزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کو سلام پیش کیا کہا جبر سے لڑنا اور سچائی کو سامنے لانا ہی آزادی صحافت کے عالمی دن کا پیغام ہے اظہار کی آزادی جمہوریت کی بنیاد شہری حقوق کا تحفظ اور معاشرے میں سچائی کی پکار ہے امریکہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے کرز کی کوشش کی حمایت کرتا ہے میتھیو ملر نے یہ کہا ہے مزید کہتے ہیں کہ جو اقدام پاکستانی معیشت کے لیے بہتر ہوگا امریکہ اس کی حمایت کرے گا پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے ہماری حمایت ناقابل تسخیر ہے پاکستان کے ساتھ اجارتی سرمایہ کاری تعلقات جاری رکھیں گے پاکستان پر معاشی مسائل حل کرنے پر زور دیا ہے میتھیو ملر کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے